اے لوگو اے وہ مسلمانوں اے وہ ایمان والوں جس نے ایمان لے آئے جس نے کلمہ پڑھ لیا اس سے اللہ مخاطب ہو کے فرما رہا ہے اللہ اسی سے کہہ رہا ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لے آ چکے ہو اے وہ لوگو جو اسلام کا کلمہ پڑھ چکے ہو اے وہ لوگو جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا اے وہ لوگوں جس نے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ کا اقرار دل سے کر لیا زبان سے اقرار کر لیا اللہ اسی سے فرما رہا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنو دخلو فی السلم کاف کہ ادخلو فی السلم کاف کہ دین کے اندر اسلام کے اندر شریعت کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ لایا ہوا دین اس دین کے اندر اپنے آپ کو پورے طور پر یعنی مکمل طور پر داخل ہو جاؤ دین سے تمہارا کوئی بھی حصہ باہر نہ ہو یعنی تمہارا جو کوئی بھی عمل ہے تمہاری کوئی حرکت ہے تمہاری کوئی ایسی کرتوت تمہاری کوئی ایسی سوچ جو اسلام کے اندر منع کیا گیا ہو اور وہ تمہارے اندر پن پر آؤ وہ تمہارے اندر وہ چیزیں پن رہی ہو تو پھر اللہ یہ ارشاد فرمارا کہ وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر ترک کر کے اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اسلام کو اگر مانتے ہو تو پورے طور پر مانو اگر نہیں ماننا ہے تو پھر اللہ کو تمہارے لیے کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ تم دین اسلام میں رہو گے تب ہی دین اسلام کو قوت ملے گی دین اسلام کو طاقت ملے گی ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے دین اسلام کو اللہ غالب کر کے رہے گا تو کر کے رہے گا اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا کہ کہ دیکھو یہ دین اسلام ظاہر ہو کر رہے گا یہ ہر جگہ ہر گلی گلی میں اسلام پھیل کر رہے گا چاہے کافروں کو چاہے اور دوسرے بھائیوں کو یہ چیز یہ پھیلنا ناپسند ہو جائے چاہے وہ اس کو ناپسند سمجھے اس سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں لیکن دین اسلام پھیل کر رہے گا گلی گلی میں چپے چپے میں دین اسلام پھیل کر رہے گا دین اسلام کا بول بالا ہو کر رہے گا دین اسلام کی حکمرانی آ کر رہے گی یہ قرآن کریم میں اللہ نے اشارت فرمایا کہ ایسا ممکنی نہیں ہو سکتا اللہ فرما رہا کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ دین اسلام غالب نہ ہو دین اسلام کا غالبہ نہ آ جائے اللہ اشارت فرما رہا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو لوگ دین اسلام کو مان کر کلمہ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر اگر وہ اپنے آپ کو پورے طور پر اسلام میں داخل نہیں کیے ہوئے ہیں آدھا دین کو مانتے ہیں اور آدھا دین کو چھوڑ دیتے ہیں ایسے لوگوں کی دین اسلام کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اور اشارت فرماتا ہے افت تؤمنون ببعض الكتاب و تدفرون ببعض فما جزاؤ من يفعل ذلك منکم اللہ خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الى عشد العذاب و باللہ بغافل عن ما تعملون کہ اے وہ لوگوں اے وہ مسلمانوں جس نے دین کا کچھ حصے کو لے لیا نماز جمعہ کے مہنے میں ایک ہی مرتبہ آ جاتے ہو اور باقی دنوں میں پانچ وقت تکی نماز کو تم ترک کر کے چھوڑ کر بیٹھے ہو اللہ رشاہت فرماتا فَتُمِرُونَ بِبَعض الكتاب وَتَقْفُرُونَ بِبَعض کہ تم نے دین کے کچھ حصے کو تم مان لیا وَتَقْفُرُونَ بِبَعض اور کچھ حصے کا تم نے انکار کر دیا تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رشاہت فرماتا فَمَا جَزَاؤ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمِ اللَّا خِزٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَدَابِ وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَدُونَ کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ دردناک عذاب کو مسلط کرے گا وعذاب اللہ اس کو اس طرح سے مسلط کرے گا کہ اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی زلیل کرے گا اور اللہ اس کو میدان حشر کے اندر قیامت کے دین دردناک عذاب اس کے اوپر مسلط کر دیے جائیں گی فَمَا جَزَاهُ مَنْ يَفْعَلُ دَعْلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اللہ کرے کہ دنیاوی زندگی میں بھی اللہ اس کو رسوہ کرے گا اس کو زلیل کرے گا اس کی تزلیل کرے گا اس کو ہر طرف سے اس کو لات مارے جائیں گے آج مسلمانوں کو جو لات مارے جا رہا ہے اور مسلمانوں کے ناموں سے جو کھلوار کیا جا رہا ہے آپ کو یہ بات سننے میں عجیب لگتا ہوگا کہ کیسی بات کرتا ہوں حقیقت یہی ہے مسلمانوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے ابھی کے دور میں مسلمانوں کے نام سے کوئی ایسی بھی چیز نہیں ہے کہ جو تھوڑا سا بھی کپ کپا جائے جس کے دل کے اندر مسلمانوں کے نام کو سن کر محبت پیدا ہو جائے اب ایسی کوئی چیز باقی نہیں رہی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کے کچھ حصے کو مانا اور کچھ حصے کو چھوڑ دیا تو اللہ فرماتا ہے فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفَانُ دَعْلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِسٍ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا کہ تمہیں دنیاوی زندگی کے اندر بھی زلیل اور رسوائی نصیم ہوگی اور پھر آخرت والی جو زندگی ہے جو میدان حشر والی زندگی ہے جو قیامت والی زندگی ہے جو روز محشر کا جو دن ہوگا اس دن بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفَانُ دَعْلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِسٍ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ إِلَىٰ عَشَدِّ الْعَذَابِ کہ اس دن بھی قیامت کے دن بھی تمہارے طرف سخت آزاد کو لوٹا دیا جائے گا یعنی تمہیں سخت آزاد میں پھین دیا جائے گا تمہارے اوپر سخت آزاد کو مسلط کر دیا جائے گا یہ اللہ قرآن کریم کے اندر صاف صاف ارشاد فرما دیا یعنی کوئی میری بات ہے اور نہ کسی مفتی کی بات لکھی ہوئی ہے قرآن کریم کے اندر کہ جو ہم سمجھیں گے کہ فَنَا آدمی نے لکھ دیا ہو وہ اللہ کی بات لکھی ہوئی ہے اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے پہلی آیت میں فرمایا یہ وہ کتاب ہے یہ وہ کلام ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہات نہیں اور متقین کے لیے تقوی والوں کے لیے ہدایت پانے والوں کے لیے اس کے اندر ہدایت کی چیز ہے اس کے اندر رہنمائی کی چیز ہے جو چاہے اس کو حاصل کر لے جو چاہے چھوڑ دے اور جو چھوڑ دیا تو پھر اس کے لیے دنیا بھی زلید دنیا بھی زندگی بھی اس کے لیے رسوائی اور زلیل کا سب بن جائے گی اور آخرت کے اندر بھی اس کے اوپر سخت عذاب کو مسلط کر دیا جائے گا تو اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا بھائی اگر تم نہیں مانتے ہو تو اس سے میرا کچھ نہیں جانے والا یا کہیں جلسے میں کوئی علماء بختہ دیتے ہیں اور تم اس کو نہیں مانتے ہو تو اس علماء اکرام کی کچھ بگرنے والے نہیں ہیں بگر تو تمہارا رہا ہے تمہیں صورت فاتحہ تک یاد نہیں تمہیں نماز پڑھنے کے صحیح طریقے پتہ نہیں اور تم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے بن گئے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہو تو یہ تمہاری بھول ہے یہ تمہارے دماغ کے اندر گلت سوچ کو تھوٹ دیا گیا اور تم اسی کو پہٹھا کر زندگی گزار رہے تو یہ تمہاری سوچ ہے اس سے کسی بھی علماء کا یا کسی بھی ممبر پر بیٹھ کر بختہ دینے والے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اور اس کا کچھ بگڑنے والا بھی نہیں یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے یہ ڈیسیجن تمہیں کرنا ہے کہ تم مسلمان ہو کی نہیں ہو اسلامی شریعت کو پورے مانتے ہو یا آدھا مانتے ہو تو پھر یہ سمجھ لوگی جب تم آدھا مانتے ہو اور آدھا کو چھوڑتے ہو تو پھر اللہ نے جو بتایا کہ دنیاوی زندگی میں تم کو زلیل اور رسوہ کیا جائے گا اور میدان حسر میں تمہارے اوپر سخت عذاب کو مسلط کر دیا جائے گا تو پھر اس فرمان کو اس اعلان کو سن کر تم تیار رہو اس کے لئے بھی کہ دنیا میں بھی تم زلیل رہو گے اور آخرت کے اندر بھی سخت عذاب تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائیں گے وہاں پر تمہاری کچھ بھی نہیں چلے گی وہاں صرف چلے گی اللہ کی چلے گی اللہ ارشاد فرمائے گا ہے کوئی یہاں چلانے والا دنیا بھی زندگی میں مسجدوں میں پیٹھ کر بہت کوئی چلایا کرتے تھے ہے یہاں پر کوئی چلانے والا ہے یہاں پر کوئی بڑھ کر بات کرنے والا تو آئے وہ بات کرے میں اس کا جواب دوں کوئی نہیں ہوگا اللہ کہے گا نہیں ہے کوئی حاکم سوائے میرے میں ہی حاکم ہوں میں ہی یہاں پر طاقت رکھتا ہوں میں ہی چطار ہوں میں ہی قہار ہوں میں ہی آج گفار ہوں یہ اللہ خود کہے گا تم دنیا میں جو کرنا کرلو تم اپنی طاقتوں کا استعمال کرو تم اپنی مال و دولت کا نجائز استعمال کرو اپنے بڑی کا استعمال کرو اپنی زبان کا غلط استعمال کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا جو میرا عمتی زبان کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری مجھے دے دے میں اس کے لئے جنت کی ذمہ داری لے لیتا ہوں کون مسلمان ہے جو اپنی زبان کو صحیح استعمال کرتا ہے جہاں چاہا زبان سے جو بات آئی فورا نکال دیا اللہ کے رسول نے صحابہ کو مخاتم ہو کر فرمایا اے صحابہ تم اپنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی لے لو گارنٹی مجھ کو دے دو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی مجھے دے دو جنت کی گارنٹی تم مجھ سے لے لو یہ دوروں چیز کی حفاظت کر کے تم آؤ اور جنت میں تمہیں دوں گا میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں یہ اللہ کے رسول نے اشاء کرمایا کتنی بڑی بات کا اگر دنیا سے چلے گئے یہ کیا وہ باتیں ختم ہو گئی نہیں جب تک دنیا قائم رہے گی جب تک مسلمان رہیں گے جب تک اس کے امت کے ماننے والے رہیں گے وہ ساری باتیں اس وقت تک رہیں گے لیکن مسلمان نہیں سمجھتا اور اللہ ایک جگہ رشاہت یہ فرماتا ہے کہ دیکھو سیطان تمہارا کھلا ہوا دسمن ہے وہ سیطان تمہیں تمہارے دلوں کے اندر یہ وسوسہ دالتا ہے تمہیں یہ خوف دلاتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو دین اسلام کو صرف مانتے ہو ہو سکتا ہے کہ تم دین اسلام کو مانوگے نمازوں کی پاوتی کروگے تم حرام کام کی طرف نہیں جاؤگے تم ناجائز کام کی طرف نہیں جاؤگے تو تم بھوکے مر جاؤگے تمہارے گھروں میں فاقہ کسی کی نوبت آ جائے گی تمہارے بچے بھوک سے مر جائیں گے یہ سیطان ہمارے دلوں کے اندر یہ باتوں کو ڈالتا رہتا ہے کیونکہ سیطان نے اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں تمہارے بندوں کو ہمیشہ بھٹکاتا رہوں گا نماز پڑھنے سے منع کروں گا جائز کام کرنے سے منع کروں گا حلال روزی کمانے اور کھانے سے منع کروں گا اسے کہوں گا حرام کماؤ حرام میں زیادہ برکت ہے حرام کماؤ گے تمہارے گھر میں زیادہ مال و دولت آئے گا میں اس طرح کی باتیں ان سے کہتا رہوں گا اللہ سے سیطان وعدہ کر کے آیا ہے اور اللہ نے بھی کہا سیطان سے کہ جاؤ جو میرے بندے ہوں گے جو میرے ماننے والے ہوں گے جو رحمان کو فلو کرنے والے ہوں گے جو رحمان کو مانتے ہوں گے وہ تمہارے بہکاوے میں کبھی بھی نہیں آئی صحابہ اکرام نے یہ کر کے دکھایا طبع تابعین نے یہ کر کے دکھایا اولیان اکرام نے یہ کر کے دکھایا پھر دیکھیں اللہ میں کیا انہیں عزت عطا کی کیا انعام اکرامات سے نوازا ہے نوازا گیا انہیں اس لئے میرے بھائیو شیطان ہمارا دشمن ہے ہمیں ہر قدم قدم پر شیطان ہمیں بھمتانے کی کوشش کرتا ہے اس لئے قرآن کریم کے آیتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے ہر برائی کام کے لئے شیطان ہمیں تیار کرتا ہے تو اب ہمیں یہاں پر بھی دیسیجن کرنا ہے یہاں پر بھی فیصلہ لینا ہے کہ ہمیں برائی کر کے شیطان کو خوش کرنا ہے یا اچھا کام کر کے اللہ کو خوش کرنا ہے اگر شیطان کو خوش کرتے ہو تو پھر اس کے ساتھ میدان حسر میں جہنم میں رہو گے اگر رحمان کو خوش کرتے ہو تو پھر رحمان کے ساتھ تمہارا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جنت کے اندر ٹھکانہ ہوگا